پروموشن کی خبر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ میرا پروموشن ہو گیا ہے اب مجھے زیادہ تنخواہ ملے گی زیادہ بڑا گھر رہنے کو ملے گا اب مجھے زیادہ بڑی گاڑی استعمال کیلئے دی جائے گی پہلے مجھے سفر کے لیے ریلوے کا پاس ملتا تھا اب مجھے سفر کے لیے ہوائی جہاز کا ٹکٹ ملے گا وغیرہ اس کو سن کر میں نے سوچا کہ یہی آخرت کا معاملہ بھی ہے جنت کے معاملے کو دنیا کی اسطلاح میں اسی طرح بیان کیا جا سکتا ہے جنت کا معاملہ بھی گویا پروموشن کا معاملہ ہے جن لوگوں کا ریکارڈ موجودہ غیر کامل دنیا میں اچھا ہوگا ان کو پروموٹ کر کے آخرت کی کامل دنیا جنت میں داخل کر دیا جائے گا یہ صورتحال تقاضہ کرتی ہے کہ آدمی دنیا میں بہت زیادہ ہوشبندی کے ساتھ رہے وہ اپنے ہر معاملے کو اسی نظر سے جانچے کے وہ جنت میں داخلے کے لیے رکاوٹ ہے یا مددکار اس اعتبار سے جس آدمی کا ذہن بیدار ہو وہ گویا کہ خود اپنا چوکیدار بن جائے گا وہ اپنی سوچ اپنی گفتگو اپنا سلوک غرص اپنے قول و عمل کی مسلسل طور پر نگرانی کرتا رہے گا وہ حضرت عمر کے اس قول کا مستاق بن جائے گا اپنے آپ کو دنیا میں تولو اس سے پہلے کہ تم کو آخرت میں تولا جائے پروموشن کی خبر کی طرح دعوت بھی ایک خبر ہے اگر کسی شخص پر سچائی منکشف ہو جائے تو اس کے لیے یہ واقعہ جاپ میں پروموشن کی خبر سے بلین گناہ زیادہ بڑا واقعہ ہوگا ایسا آدمی اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی دریافت کو اپنے ذہن میں لیے رہے اور اس کا اعلان نہ کرے حقیقت یہ ہے کہ سچائی کی تریافت اپنے آپ کسی آدمی کو دائی بنا دیتی ہے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے سچائی کو پا لیا ہے اس کے باوجود وہ دعوت الاللہ کا کام نہ کرے تو یہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے سچائی کو پایا ہی نہیں وحید الدین خان اور رسالہ نومبر دو ہزار سولہ موسیقی موسیقی